یوپی میں قراری ہار کے بعد اب بی جے پی کے ویدھائک یوپی میں نہیں رہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ دراصل گاجی آباد سے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ویدھائک نند کشور گرجر نے اب اپنی ہی سرکار کے خلاف سرکشہ ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں ویدھائک نند کشور نے پچھلے دنوں اپر مکھ سچیو کو لیٹر لکھ کر یہ کہا تھا کہ جلے کے کمیشنر ان کی سرکشہ اٹا کر ان کی حتیہ کروانا چاہ رہے ہیں اور چناؤ پرچار سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں دوستو اس آروپ کے بعد یوپی کے خانون بیوستہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور بھر پکش یہ کہنے لگا کہ جس راج میں سرکار کی نیتہ ہی سرکشت نہیں ہے تو اس راج میں پرجا کیسے سرکشت ہوگی حالانکہ ویدھائک کے پتر کے بعد ان کے گنر تو اپس آگئے پر ویدھائک نے اس کے اگلے دنی ایک دوسرا لیٹر لکھ کر بی جی پی کے ہار کے راج کو کھول کر رکھ دیا اور مکھ سچیو سے یہاں تک کہہ ڈالا کہ کمیشنر نے اپنی حرکت کے لیے معافی نہیں مانگی ہے تو کیا میں اس جلے میں رہوں یا کسی دوسرے راج میں جا کر شرر لے لوں کرپیا مجھے 48 گھنٹے میں جواب دے دوستوں بی جی پی ویدھائک نند کشور کے استیور کے بعد راجنیتک گلیاروں میں یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ یو پی میں بی جی پی کو لگے تکڑے جھٹکے کے بعد پارٹی کے اندر نیتاؤں میں ہی خاصا ناراجگی دیکھنے کو مل رہا ہے خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر یو پی کی سیاست میں کیا ہوگا یو پی کی سیاست کس کروٹ لے گی مگر پہلے ہم آپ کو ویدھائک نند کشور کے اس لیٹر کو پڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ آخر انہوں نے بی جی پی کی ہار اور یو پی سرکار کے بارے میں کیا کچھ کا ہے دیکھئے ویدھائک نند کشور گرجر نے اپر مکہ سچیو اور پرمک سچیو مکہ منتری کو بھیجے پتر میں کہا کہ سرکشہ کو لے کر آپ کو عوگت کرانے کے بعد گاجی آباد پولیس کمیشنر دوارا آج دو سرکشہ کرمی میرے آواز پر بھیج دیے گئے اور ان سے ہر دو گھنٹے میں لوکیشن بھیجنے کو کہا میں آج اپنے آواز پر نہیں تھا لیکن مجھے جانکاری ہوئی کہ پولیس کمیشنر کے نردیش پر ہٹائے گئے سرکشہ کرمی میرے آواز پر پہنچے شام چھے بجے بیان بہادر پولیس کمیشنر کے نردیش پر سرکشہ کرمیوں کو واپس پولیس لائن بلا لیا گیا کہ ہم آج پورے دن سرکشہ میں اپستیت رہے شاید آپ کو آواز پر بھی تینات پولیس کرمی لوکیشن بیج کر گھر چلے جاتے ہوں گے کیونکہ پورے پردیش میں رام راج ہے دوستو اس لیٹر میں ودایق نے گنر واپس آنے پر ایسی ایس ہوم کا دھنیواد جتایا لیکن یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کمیشنر دوارہ دیئے گئے بیان پر کاریوائی تو دور کی بات کسی نے کھید بھی نہیں جتایا ہے جس کو لے کر ودایق نے کہا کہ اگر یہی پرکرد سپا یا بسپا کے کاریکال میں ہوتا تو کیا پولیس کمیشنر اور ایسی ایس ہوم کے خلاف سسپنسن یا ورخاستگی کی کاریوائی نہیں ہوتی یہ بھاجپا کی ادھاروادی نیتیوں کا پریڈام ہے کہ جن پرتی ندھیوں کو اس طرح سے پولیس پرشاسن دورہ اپمانت کیا جا رہا ہے ایسے میں پردیش میں عام جنتہ کا کیا حال ہوگا پولیس کے نکم میں پن جنتہ سے آوید اگاہی اور بے لگام ہونے کی وجہ سے ہی بھاجپا کو بڑے استر پر ہار کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے دوستو ودایق نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اس بار یو پی میں بی جے پی کے ہار کے کارڑ ہار کا جو مکھے کارڑ ہے وہ اس راج کا پرشاشن اس راج کا کانون بے وستہ ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ودایق پولیس کمیشنر کے خلاف ایسی بات کر رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ رام راج والے پردیش میں کانون کی یہ بے وستہ ہے کہ ودایق کی نہیں سنی جاری ہے تو فیر عام جنتہ کی کیسی سنی جائے گی خیر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یو پی میں کانون بے وستہ کتنی درست تندرست ہے اپنا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی میرا نام ہے ارنچہ رسیہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر جرور کریے گا